بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل اوریجنل پشاوری نمکین گوشت کی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں یہ میرے پشاور کے ایک بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی تھی اور انشاءاللہ بلکل اسی طرح آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس کے برقص اکثر لوگ پشاوری نمکین گوشت میں ٹماتر پیاز اور کافی زیادہ سپائسز کا استعمال کرتے ہیں لیکن پشاوری نمکین گوشت میں نمک کے علاوہ ک اسی قسم کے سپائسز کا استعمال نہیں کیا جاتا تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ بلکل اوریجنل ریسپی شیئر کرنے والا ہوں اور اتنے دن بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہاتھ پر لگی تھی کافی گہری چوٹ اور ککنگ کرنا ذرا مشکل تھا تو اس کے لیے معذرت تو الحمدللہ ابھی کافی بہتر ہے تو آئیے ٹائمز آیا کیے بغیر اللہ پاکی بیش مار نعمتوں کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاوری نمکین گ چاہیے ہوگا چربی والا گوشت جس میں پچیس سے تیس فیصد چربی ہونا لازمی ہے اس کے بغیر یہ ریسپی نامکمل ہے میں نے یہاں پہ بیف لیا ہے اگر آپ مٹن میں بنانا چاہیں تو بالکل اسی طرح آپ مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بغیر ہڈی کے دو عدد بیف کے پیس لیا ہے جس میں میں نے ایک پیس چربی والا لیا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی بالکل اسی طرح کا چربی والا گوشت لے کر آئیں اور اب میں ان کو کاٹ کے تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اس طرح سے آپ نے اس سائز میں ساری بوٹیاں بنا لینی ہیں بوٹیاں ساری بن چکی ہیں اب اس میں جائے گا تقریباً آدھا کھانے والے چمچ کے برابر نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کیجئے گا کیونکہ جو بیف اور مٹن ہوتا ہے اس کے خود کے نمکی آت بھی ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ نمک کم سے کم استعمال کیا جائے اب اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اچھی طرح بیف کو نمک لگائیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب بیف کو ڈالیں گے ہانڈی میں ہانڈی کو رکھیں گے چولے پر اور اس میں میں تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی شامل کروں گا اور بیف اپنا پانی خود بھی چھوڑے گا یہاں پہ میں نے پانی اس لئے زیادہ شامل کیا ہے کہ اس کو میں ہانڈی میں بنا رہا ہوں تو ہانڈی میں سٹیم بہت تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور پانی جلد خوشک ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے تو مزید پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں اب ڈککن سے کریں گے کور اور آگ کو نیچے سے بلکل تیز کر دیں گے جیسے ہی اس کو ایک دفعہ اب آل آنا شروع ہوگا تو آگ کو میں بلکل نیچے سے لو کر دوں گا اب آل آنا شروع ہو چکا ہے اور آگ کو میں نے نیچے سے بلکل ہی لو کر دیا ہے اب دوبارہ سے ڈککن سے کور کر کے اس کے اوپر اس طرح سے کوئی باری ویٹ والی چیز رکھ دیں گے تاکہ جو سٹیم ہے وہ زیادہ باہر نہ نکلے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو بلکل ہلکی آنچ کے اوپر اسی طرح سے پکنے دیں گے اگر آپ اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے تو آپ کے چالیس سے پنتالیس منٹ لگیں گے اگر آپ اس کو ہانڈی میں بنائیں گے تو ہانڈی میں آپ کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگیں گے لیکن جو بیف کا فلیور اور ذائقہ ہے وہ بڑا ہی زبردست آئے گا تو کوشش کیجئے کہ ایک دفعہ مٹی کی ہانڈی میں بنائیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اب ڈکن کو اٹھا لیں گے تھوڑا سا پانی باقی بچا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے خوشک ہونے دیں گے ماشاءاللہ سے پانی اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اور چربی نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس آئل کے اندر اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے ماشاءاللہ نمکین گوشت بلکل ریڈی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا الحمدللہ نمکین گوشت بہت زبردست بنا ہے اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی طرح ہستے مسکراتے شاد و آباد رہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ